اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردیوں کی آمد آمد ہے سردیوں کی بیماریاں اکثر لوگوں کے اوپر اثر انداز بھونا شروع ہو جاتی ہیں اکثر لوگوں کو یہ سمٹمز آنا بھی شروع ہو گئی ہیں ایک تو ان کو فلو ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے گلہ خراب بھونا شروع ہو جاتا ہے نزلہ زکام آنکھیں بار وفا پرابم گزہ کر دیتی ہیں اور اس کے ساسا پشاب کی تکلیم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر لوگ یہ حیران بھی ہوتے گی سردیوں میں پشاب کا پرابم کیسے ہو جاتا ہے دوستو سردیوں کے اندر بھی پشاب کا مسئلہ آپ کو بن سکتا ہے یورن پرابرم آ سکتی ہے آپ نے یہ ویڈیو اچھے طرح دیکھنی ہے سننی ہے سمجھنی ہے اور لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینی ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے دوستو میں ہوں ڈککہ حفظ دستار انجم آپ دیکھ رہے ہیں یورن پر چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم کول فیور سے کول ڈیزیز سے یعنی یہ وینٹر جو سیزن ہوتا ہے اس کی بیماریوں سے بجنے کے لیے کیا کیا تدابی نہیں تیار کر سکتے ہیں کہ ہم بچ سکیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی کا خیار کرنا ہے وارٹر ٹی جو لوگ پانی کم پینے شروع کر دیتے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم آنے شروع ہو جاتی که ایک تو ان کو سکین خراب ہو جاتی ہے یعنی ڈرائنس آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا باہر سکین کے اوپر پرابلم نہیں آتی آپ کی نات کے اندر یعنی نوز کے اندر گلے کے اندر گلہ یعنی گلہ یعنی فرابلم آنے شروع ہو جاتی آپ کی زبان جو ہے وہ بھی خوش کھونا شروع ہو جاتی کیا کہ آپ کا وارٹر لیویر جو ہوتا ہے جسم کا وہ دو بھانا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو اکثر بچوں کو اکثر پرندوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی کم پینا شروع کرتے ہیں واتر ٹریک کم ہو جاتا ہے جب آپ پانی کم لے گے تو اس وقت یہ پرابلو آئے گی کہ آپ کی جسم کے اندر ڈی ہائیڈیشن ہو جائے گی ڈی ہائیڈیشن آپ کو زیادہ فیل تو نہیں ہوگی لیکن آپ کی سکن آپ کا گلہ آپ کا ناک آپ کی انکھیں آپ کے کان بھی آپ کے کان بھی بتائیں گے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈیشن ہو گئی ہے اور لوگ اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ پانی لینے کی عادت نہیں بناتے ہیں لوشن لگانیشن نہیں کر دیئے یہ میری جلد بھی ٹھیک ہو جائے میرا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے میرا کان بھی ٹھیک ہو جائے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائے ایسے نہیں ہوتا دوستو پہلے ہم نے واتر لیول کو مینٹین کرنا ہے جب واتر لیول آپ کا مینٹین ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اگلا جو ہے نیکس ٹیپ وہ ہے کہ ویٹامن ڈی جسم کے اندر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے چونکہ سردیوں کے اندر دھوک جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سورج کی جو ٹائمیم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ویٹامن ڈی جو ہے خوراک کے ذریعے تو بہت کم آتا ہے وہ دھوک کا ہمارا جو آؤٹ سورس ہے ویٹامن ڈی کا جسم کے اندر یہ پڑیوس نہیں ہوتا کہیں بھی پیدا نہیں ہوتا جسم کے اندر یہ ہمیں آؤٹ سورس لینا پڑتا ہے جب دھوک کم ہوتی ہے تو یہ بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے خوراک کو ہم لیتے ہیں ان کے اندر بہت ہی کم پوانٹیٹی میں ہوتا ہے اس لیے ہم نے دھوک کے اندر بیٹھنا بھی ہے دھوک کو ہم نے کنزیوم بھی کرنا ہے اس طرح ہم نے اپنی روکین بنانی ہے کہ ہمیں دھوک بھی مل جائے ہمارا ساتھ ساتھ کام بھی جلتا رہے یعنی چھوکے وقت جب پیلی کنے نکل نہیں ہوتا تو اس وقت ہم اپنے جسم کے اندر اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ویٹامن ڈی جو ہے اس کو میٹے رکھا جا سکے چونکہ ویٹامن ڈی جو ہے اب اس کو ویٹامن میں ہی اکاونٹ نہیں کیا جاتا اس کو ہارمون میں اٹھا ہے جو اکاونٹ کرنا شروع کر دیا ہے یعنی اس کا بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ برکہ ہے اس کا باڈی کے اندر اس لیے اس کا ہم نے بہت زیادہ خواہ رکھنا ہے تیسری نمبر میں جو کرنا ہے وہ ہم نے اپنے جو پلاکٹیز ہیں یعنی کپڑے جو ہم استعمال کرتے ہیں آیا کہ ہمیں اس میار کی اس سٹینڈر کے ہیں کہ ہمیں ونٹر سیزن سے یعنی سردی کی شدر سے بچا سکے محبود رکھیں پھر دوسرا اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اکچھا لوگ ہیٹر استعمال کرتے ہیں ہیٹر آپ سیکھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں ٹیمپریچر آپ کے کمرے کا مینڈین ہو چکا ہے لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں اسی طرح نکلتے ہیں جیسے آپ پھیر کرتے ہیں کہ جیسے اندر محور بنا ہوا انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے میرا ٹیمپریچر اتنا ہے تو باہر بھی ایسے ہی ہوگا باہر کیا ہوتا ہے کہ باہر مائنس ٹک پہنچا ہوتا ہے یا بہت ہی لوگ ہوا ہوتا ہے اندر مینڈین ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں تو کپڑے کا خیال نہیں کرتے سر کے اوپر کیا بھی جارہ نہیں لیتے کوئی شال لوگی بھی جارہ نہیں لیتے تو جب باہر نکلتے ہیں اچانک تھنڈی ہوا لگتی ہے تو اس وقت بھی اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ہیٹر بھی استعمال کرتے ہیں باہر بھی نہیں نکلتے سموگ بھی نہیں ہمیں اثر انداز کرتی سموگ بھی اثر انداز نہیں کرتی پھر بھی ہم بیمار رہیتے ہیں دوستو باہر جاتے ہیں تو اس وقت تیمپریچر بہت لوگ ہے جو آپ کی باڈی کو آپ کے فیس کو آپ کے ہیڈ کو اچانک تھنڈی ہوا لگے گی تو آپ بیمار ہو جائیں گے یہ پرابرم آتی ہے اس کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے پانی ویٹامنڈی اپنے کپڑوں کا اور جب آپ نے گرم جگہ سے تھنڈی جگہ جانا ہے تھنڈی جگہ سے گرم جگہ پہ آنا ہے تو اس چیز کا خیار رکھے گی تو آپ انشاءاللہ سربیوں کی تمام بیماریوں سے بچے رہے ہیں دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو جیزوں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے ہپی سٹے ہلت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ